نام دنسلی اللہ رسول کریم امم آباد فاؤز باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں کیم آسیب علی راؤ چونکہ ہماری ویڈیوز کا تسلسل تھا دل سے متعلق جس میں ہم نے پہلی دو ویڈیو ترطیب دیں جس میں ہم نے پہلی ویڈیو میں بات کی کہ دل کے سکڑنے کے اوپر اور سکڑ پیدا ہوتا ہے کیسے پیدا ہوتا ہے کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ دل ہمارا پھیل کیسے جاتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو طبی نکتہ نظر سے پھیلنا یا پھولنا دونوں حالت میں دل کا سائز بڑھ جاتا ہے لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز ایجاد نہیں ہوئی کہ جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کا دل پھیل گیا ہے یا پھول گیا ہے کیونکہ ہماری اس سے پیشلی جو ویڈیو تھی وہ دل کے پھیلنے سے متعلق تھی اب ہماری اس ویڈیو کا تیسری کڑی ہے یہ تیسری ویڈیو ہے ہماری کہ جس میں ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ دل ہمارا پھولتا کیسے ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی سے جوڑی چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایکسپریشن ہونی چاہیے کہ ایکسپریم کیا جانا چاہیے اس کو کہ اگر ہم اس مصیبت کا شکار ہوں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس کا علاج موجود ہے دل کا پھول جانا یہ تب ہوتا ہے کہ جب ہمارے خون کا دباؤ ہمارے آساب کے اوپر زیادہ کٹھا ہونا شروع ہو جائے یعنی جسم کے اندر رتوبات بڑھنی شروع ہو جائیں اور ایسی حالت میں تھنڈک کا اجتماع بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کا نروس سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رتوبات کی زیادتی ہوتی ہے رتوبات کی زیادتی پھر انسان کے دل کو تسکین کی حالت میں لے جاتی ہے چونکہ ایسی حالت میں تھنڈ ہوتی ہے کیونکہ تھنڈ کی حالت میں کبھی بھی انسان کا مسکولر سسٹم کام نہیں کرتا مسکولر سسٹم تب ہی کام کرتا ہے جب ہمارے جسم میں تضابیت پوری ہے ایسیڈ پورا ہے یا خون کا دباؤ ہمارے دل کے اوپر ہمارا دل گرم ہے لیکن ایسی حالت میں چونکہ دل تھنڈا ہو جاتا ہے اور دل کی حالت وہ نہیں جاتی اور چونکہ جو چیز تسکین کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیتی ہے اور جب وہ اپنے اندر روکنا شروع کر دے تسکین کی حالت میں تو وہ رتوبات کی وجہ سے پھر وہ دل کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے دل پھولنا شروع ہو جاتا ہے اب دل کے جو پھولنے کا عمل ہے اور پھیلنے کا عمل ہے پھیلتا حرارت کی وجہ سے ہے اور پھولتا ہمیشہ رتوبات کی زیادتی اور تھنڈک کی وجہ سے ہے جب ایسی حالت انسان کی ہوتی تو خوف اور بے چینی کا انصر انسان پر غالب ہوتا ہے چونکہ پشاب کا کلر سفید ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم میں رتوبات کی زیادتی ہوگی تو یورن کا کلر کبھی بھی ڈارک یالو یالو یا وہ ریڈش کلر میں نہیں ہو سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جسم میں رتوبات بڑھ جاتی ہیں تو جسم میں رتوبات بڑھنے کے ساتھ خوشکی کم ہوتی ہے اور دل کا حالت تھنڈی ہونے شروع جاتی ہے ہاتھ پاؤں بھی اکثر تھنڈے رہتے ہیں تو ایسی حالت میں جب دل پھول جاتا ہے تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں تمام وہ چیزوں کا استعمال ترق کرنا چاہیے کہ جو رتوبات کو بڑھانے کا باعث بندی ہے جیسے ہم دودھ کا استعمال کر رہے ہیں بند کر دیں ہم دیسی گھی کا استعمال کر رہے ہیں بند کر دیں اگر ہم کیلے کا استعمال کر رہے ہیں بند کر رہے ہیں خوبانی کا استعمال کر رہے ہیں بند کر دیں اگر ہم تھنڈی سبزیاں کھاتے ہیں جیسے چاول ہے اور جیسے قدو ہے ٹنڈے ہیں توری ہے شلجم ہے پیٹھا ہے دال مونگ ہے اس قسم کی جو چیزیں اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے کیونکہ ایسی حالت میں رتوبات بڑھ چکی ہوتی ہیں اور جب رتوبات زیادہ ہوں تو ایسی چیزوں کا استعمال انسان کے لیے فائدے کی بجائے نقصان دے ثابت ہوتا ہے جن کے اندر پیلے سے رتوبات یا فیٹ زیادہ ہے ایسی حالت میں جو خوراک ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے وہ ہے چنے کی دال کالے چنے اور اس کے علاوہ چھوارے ہوگئے اس کے علاوہ مچھلی ہوگئی کٹیا گوشت ہوگیا چنے کی دال ہوگئی اس کے علاوہ آپ منفلی کہہ سکتے ہیں اس کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے ہاب وائل انڈے کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے پیازوں والانڈا بنا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور دارچینی لونگ اور پتی کا کہوہ استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو دل کو گرم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو گرم کرنے کا باعث بنیں گی اور ہاتھ پاؤں گرم کرنے کا باعث بنیں گی پشاک کی مقدار کو کم کرنے کا باعث بنیں گی اس میں ہیرہ کسیس لونگ بلچڑ اور مصبر یہ تین چیزیں ایسی ہیں بلچڑ اور مصبر کہ جس میں آپ اگر اس کی کانٹریٹی کو صحیح مقدار میں استعمال کریں اس کے اگر تناسب صحیح تیہ کریں تو اس کی چند خوراکیں چند کیپسولز بنا کے دینا چند دنوں کے اندر دل کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کا سبب بن سکتا ہے کیونکہ یہ چیز فطرت کے مطابق ہے اور اس میں کوئی ٹوٹکا نہیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہماری جسم میں کسی بھی آرگن کے لیے کوئی سائر فیٹ سکتی ہو یقیناً اللہ پاک کی بنائی تمام چیزیں فائدہ من ثابت ہوتی ہیں لیکن جب ان کا استعمال صحیح جگہ پہ کنڈیشن کے مطابق کیا جائے اپنا اپنے دوست سبب آپ کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ وَمَا لِيْنَا إِلَّا الْبِلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ